ہلو گائیز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے میں بھومی کا میکوور سے آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جن لوگوں کی بیک پہ کافی ہارڈ گروتھ ہوتی ہے تو آپ کس طریقے سے ویکس کریں آپ کو مطلب ضروری نہیں ہے کہ باڈی کے آپ کی کسی بھی پارٹ پہ اگر ہارڈ گروتھ ہے تو آپ کو کس طریقے سے ویکسنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ویکسنگ کی گروتھ جو آپ کی ہیئر کی ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے اور ہمیشہ یہ چیز دھیان رکھیں آپ اپنی ڈائریکشن چیک کریے اس کے بعد ہی ویکسنگ آپ کو لگانی ہے ایسے نہیں لگانی تو دیکھیں میں نے بہت تسلی سے ان کی دیکھیں آپ ان نیک کے اوپر جو ویکسنگ کی گروتھ ہے ان کے ہیئر کی وہ نیچے کی طرف ہے اور جو سائٹ شولڈر ہے ان کی لیفٹ سائٹ ہے تو دیکھیں جس طریقے سے میں آپ کو میں نے پوری بیک پہ اچھے طریقے سے پاورڈر لگا لیا ہے پوری بیک پہ آپ کو اس طریقے سے پاورڈر لگانا ہے جیسے میں نے اور دیکھیں ٹیل کھوم پاورڈر کا جو کام ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی باڈی پہ ہیئر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے چپ کے ہوتے ہیں کہ جو ویکس آپ لگاؤ تو بہت اچھے طریقے سے وہ بال اگدم سے کھل جائے مطلب پاورڈر لگانے سے بال اگدم سے رف ہو جاتی ہے باڈی تو ویکسنگ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو اس لئے میں نے اچھے طریقے سے ٹیل کھوم پاورڈر لگا لیا ہے اب میں نے جس داریکشن میں ویکس ہے اسی داریکشن میں میں نے جس داریکشن میں ہیئر گروت ہے اسی داریکشن میں میں نے ویکس کو لگایا ہے اور ہمیشہ دھیان رکھیں ہمیشہ جب بھی آپ ویکس لگاتے ہیں تو اس کے اپوزٹ سائیڈ آپ کو سٹرپ کو کھیچنا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے اور دیکھیں بہت گرمی کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ چیز دھیان رکھیں کہ ویکس کو زیادہ سٹرپ کو رپ نہ کریں کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ گھر میں ویکسنگ کر رہے ہیں تو میں نے ہمیشہ یہ مجھے کئی میسیجز آتے ہیں کمنٹس آتے ہیں کہ میں اگر ہم ویکسنگ کرتے ہیں تو ہماری ویکس پانی چھوڑتی ہے وغیرہ کے ٹائم میں بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو اس لئے ہمیشہ یہ چیز دھیان رکھیں جب بھی آپ ویکس کرتے ہو تو یہ چیزیں دھیان رکھیں کہ زیادہ ویکس کو رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چینی وغیرہ سب سے بنی ہوتی تو یہ پانی چھوڑتی ہے تو یہ چیزیں دھیان رکھیں جب بھی آپ نارمل ویکس کرتے ہیں تو زیادہ اس کو رپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھر ڈائریکشن کا دھیان رکھیں اور آپ اپنی سٹرپ کو اچھے طریقے سے اس کو کھیچیں یہ دیکھیں جس طریقے سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اور دیکھیں میرا گلک خراب ہونے کے قارن میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں پر میں آپ آگے سے جیسی بھی ہے میں آپ کو ویڈیو میں بنااوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس طرف ویکس لگائی ہے تو ڈائریکشن ان کی اس طرف تھی right side کی طرف تھی left side shoulder کی تو دیکھیں میں نے جس طریقے سے جو بھی دیکھیں ابھی آپ کو ویڈیو میں left, right جو بھی ہم سمجھائیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کا لیفٹ نہ ہو رائٹ نہ ہو پر آپ ہمیشہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں آپ ہمیشہ آپ اپنے حساب سے آپ ڈائریکشن دیکھیں کہ آپ کے ہیئر پہ آپ کے باڈی کے جس بھی پارٹ پہ ہیئر گروت ہے اور جس ڈائریکشن میں ہے آپ کو اسی ڈائریکشن میں ویکس کو لگا کے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کو ویکس کو کھیچنا ہے اپنی ویکس کی سٹرپ کو یہ دیکھیں کتنے آرام سے اور کتنے اچھے طریقے سے ایک ایک روہ تک بہت اچھے سے نکلائیے دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان کی ویکس کی ہے یہ ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھیں اور دیکھیں جب بھی آپ ویکس کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ دھیان رکھیں لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں ایکنے ہو جاتے ہیں دانے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ویکسنگ کرنے کے بعد اچھے سے کلین کر لینا ہے اس کے بعد ایسٹرینجن لگا کے کوئی بھی جیل آپ لگا سکتے ہوں تو دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو ویکس کو میں نے لگایا ہے ان کے پوری بیک پہ اچھے طریقے سے میں نے ویکس کی ہے اور دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور مجھے جو بھی جس طریقے جو بھی آپ کو پرابلم ہے آپ مجھے کمنٹ کریں گے تو میں اس چیز کے اوپر ویڈیو بناوں گی تو یہ دیکھیں اتنے اچھے طریقے سے ان کی ویکس کلین ہو چکی ہے جو بھی ہے یہ جیل بہت اچھی ہیں تو لیمن وغیرہ نہ لگائیں کیوں کہ اس سے تھوڑا ایچگ ہونے کی تو میں نے ایلوویڈا جیل لگایا تو یہ دیکھئے ایلوویڈا جیل نیچرز کا تھا تو میں نے اس کا ایلوویڈا جیل لگایا تو اس کے جیل لگا کے آپ کو اچھے سے مساج کرنی ہے جس طریقے سے یہ دیکھیں مساج بھی بڑے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کرنی کی کلائنٹ کو زیادہ پریشر نہ ملے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر کے آپ کو کلائنٹ کو چھوڑ دینا ہے اور ہو سکتا ہے ایکنی کی پرابلم ہو تو آپ لیکٹو کیلومین بھی لگا سکتے ہیں